اسلام علیکم guys welcome back to my channel تو رمضان کا ایک عشرہ نکل چکا یعنی کہ دس دن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں دوسرے عشرے میں ہم سب انٹر ہو چکی ہیں تو کچھ ایسا ہی ماننا ہے دنیا والوں کا لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس چیز کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے یعنی کہ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ اس بارے میں حدیث میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے اور پورا ہی مہینہ آپ کا رحمت کا ہوتا ہے مغفرت کا ہوتا ہے اور جہنم سے رہائی کا ہوتا ہے تو کچھ نوعوں کا ماننا ہوتا ہے کہ رمضان کے جو دس دن ہوتے ہیں وہ رحمت کی ہوتے ہیں پھر اگلا دس دن برکت کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو دس دن بچتے ہیں وہ مغفرت کا ہوتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیا آپ کا جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے وہ پورا ہی مہینہ برکت والا اور رحمت والا اور جہنم سے رہائی کا ہوتا ہے تو جو چیزیں حدیث سے ملتی ہیں صرف آپ کو انہی کو فالو کرنا ہے اور جن کا ثبوت کسی بھی کتاب یا کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا ہے تو آپ کو انہیں نہیں فالو کرنا چاہیے کیونکہ دین میں اگر آپ نے کوئی کمی اور زیادتی کر دی تو اس کے بارے میں بہت پکڑ ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں آپ کچھ بھی کریے کوئی بھی گناہ کریے اس کے ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے اس لئے آپ کو دین کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے اور بہت اچھے سے اس کی چھانبین کرنا چاہیے اور جو صحیح ہے وہی کرنا چاہیے دنیا والے کیا کر رہے ہیں اور دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں یا میں کیا کہہ رہے ہوں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ آپ کو ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کی کتابوں سے نکالنا چاہیے کیونکہ وہی ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے اور صحیح علم تک پہنچنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور فرض بھی ہے تو جو بھی مسئلے میں آپ اٹکتے ہیں یا جو بھی مسئلے کے بارے میں آپ علشتے ہیں تو اس میں بحث اور مباحثہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا چاہیے کیونکہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ تم فساد فیلاو بلکہ دین تو بہت آسان ہے اور ان کے لئے اور بھی آسان ہے جو دین کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو ابھی میں نے جو بھی آپ کو بات بتائی ہو سکتا ہے آپ کو تاجب ہو لیکن اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور ڈیٹیل سے جانکاری لیں گے تو اس چیز کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے اور باقی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح علم تک پہنچائے لیکن آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو صحیح صحیح جانکاری ملے اور اگر کسی بھی مسئلے پر آپ کو کوئی بھی شک ہے کوئی بھی تردد ہے تو جو آپ کے علاقے میں کوئی اچھے عالم رہتے ہوں تو آپ ان سے ضرور مشورہ کیجئے لیکن صحیح علم حاصل کرئے تو چلیں جی ابھی گھر میں فروٹس اور ویجیٹیبل سب ختم تھا اس کو میں لینے آگئی تھی اور ساتھی ساتھ راستے میں یہاں پر مجھے دکھ گیا تھا کچھ اور بھی سما لینا تھا جیسے ابھی میں نے کچھ پیڑ وغیرے لگایا تو اس کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کی دھیردرے ضرورت پڑھ رہی ہے تو پہلے تو مجھے بالکل نالج نہیں تھا کیونکہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں اترتے ہیں تو تب تک آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے جب تک آپ اس میں پوری طریقے سے گھسنے جاتے ہیں تو ابھی جیسے جیسے میرے پیڑ بڑھ رہے ہیں جیسے جو لتر والے پیڑ ہیں جیسے لوکی کی ہو گئے یا پھر قدو، کھیرہ، ککڑی تو ان کے لیے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس لیے میرے دوری لینے آئی تھی تو پہلے میں نے سوچا کہ وہ جو نورمل والی دوری ہوتی اس کو لے لیں تو بھائیہ نے کہا کہ انہیں یہ والی دوری لے لیں کیونکہ یہ جلدی سے سڑے ہی نہیں اور وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گی تو فیلال جب بھی کسی پیڑ کی چھٹائی کرنے ہوتی تو اس طریقے سے مجھے کیچی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ آتا ہے تو یہ انہوں نے مجھے دے دیا تھا ٹو ہینڈیٹ کا حالانکہ ٹو ٹو ٹونٹی بولے لیکن بارگننگ کرنا کسٹرپر کا حق ہوتا ہے اور میں بارگننگ کرتی ہوں اور آپ بھی جب بھی کوئی سامان لینے جائے تو ضرور بارگننگ کریے کیونکہ زیادہ ہی آپ کو بتاتے ہیں اور تھوڑا بہت تو کم کر ہی دیتے ہیں تو یہ دوری انہوں نے مجھے تول کے حساب سے دیا تو پورا بندل انہوں نے مجھے ون ٹونٹی کا دے دیا تھا تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا گملے بھی کھریتے ہوئے تو جو بھی میں نے سیٹ ڈالی تھی یعنی جو بھی میں نے لگایا تھا پیڑ تو بہت سارے ایسے پیڑے جو بہت زیادہ نکل آئے فرسٹ ٹائم میں نے لگایا تو زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا تو بہت سارے پیڑ ہو گئے تو مجھے ان کو نکال کے فیکنا بلکل نہیں اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ گملے اور لے لیتی ہوں حالانکہ مجھے آگے گملہ لانا بھی تھا لیکن ابھی میں رمضان میں تھوڑا وائٹ کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ باہر نکلوں گی تو روزہ کھلے گا لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ روزیں بہت آسانی سے جا رہے ہیں تو پہلے میں تھوڑا سا کشم کشمے تھی کہ اتنی دور جائیں گے تو کہیں روزہ نہ کھلے لیکن سارے سامان اچھے سے خرید دیا اور میں عید تک انتظار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی عید آنے میں کافی ٹائم ہے اور پیڑ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے تو جب بھی آپ گملے میں پیڑ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب ایک سے زائد پیڑ ہو جاتے ہیں تو ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی اور ہمارے ایک گملے میں تقریباً پندرہ سے بیس پیڑ تھے تو ابھی اس میں ہم کم پیڑ رکھیں گے باقی اور کو نکال کے دوسرے میں ٹرانسفر کریں گے کیونکہ کھیرہ ککڑی ایک گرمی کے سیزن میں بہت اچھے سے کام آتی ہے ایک ایسی سبزی ہے اگر ہم ککڑی کی بات کریں تو یہ بہت مہنگی بھی ملتی ہے بار آئی تھنگ دس روپے کے ایک پیس ملتی ہے اور بہت کم سمیہ کے لیے رہتی ہے تو یہاں پر میں نے دس روپے کی بیش ڈالی تھی اگر اس میں کئی پیڑ نکل آئیں گے تو اچھا ہی رہے گا تو فیلحال بہت آسانی سے سب کچھ لے کے آگئے اور مجھے تقریباً دو گھنٹے لگے کئی شاپ پر میں گئی اور اس طریقے سے جب آپ دکانوں پر جاتے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ بھی لے لیا جائے وہ بھی لے لیا جائے اور ویسے بھی میں رمضان میں بہت زیادہ وائٹ کرتی ہوں باہر نکلنا اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اس رمضان مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب کچھن کے سامان ختم ہو جاتے ہیں خاص کر فل سبزیاں تو اس کے لئے جانا ہی پڑتا ہے تو پہلے سوچا کہ آس پاس سے لے لوں لیکن پھر لگا کے چلتے ہیں گملے کی شاپ پہ اور اس کو بھی کر لاتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھے سے سب کچھ ہو گیا اور یہاں پر ابھی زہر کے نماز ہو چکی تھی تقریباً تین کے قریب تھے تو بہت سارے کام امانت نے آج میں نے کروا دی جیسے انہوں نے پودینہ کی ساری پتیاں نکال دی اور جب بھی آپ پودینہ لاتے ہیں گھر میں تو اس طریقے سے اس کی پتیاں توڑ کے بوٹل میں بھر لیجئے اور ابھی یہاں پر امانت سارے فروٹ کی کھٹنگ کر رہی ہیں اور جو بھی سبزیوں کیلکی پلکی چوپنگ تھی وہ امانت نے کیا تو قرآن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر پانی کے ایسے نہری ہوں گی جس کی رنگت نہیں بدلے گی اور دودھ کی نہری ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا اور وہاں پر شراب بھی پینا حلال ہوگا جی ہاں وہاں پر آپ شراب بھی پی سکتے ہیں اور وہاں پر شہد کی بھی نہری ہوں گی اور جو بھی فل آپ کھانا چاہیں گے سب آپ کے لئے موجود رہے گا ایوین جہاں سے بھی آپ توڑیں گے وہاں دوبارہ نکل آئے گا نیا فل تو جو چیزیں آپ کو دنیا میں کرنا منع ہیں وہ چیزیں آپ کو جنت میں ملیں گی ایوین شراب یہاں دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں شراب پینا حلال ہو جائے گا مردوں کے لئے اور وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی بلکہ نہ اس میں کوئی نشہ ہوگا نہ ہی کوئی اس میں بہودگی والی باتیں ہوں گی یعنی جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ پی کے بھٹکتے رہتے ہیں تو وہاں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کی پاک اور صاف شراب ہوگی جس کو جو چاہیں گے وہ پییں گے اور جیسے دنیا میں جو بھی پانی کے نہریں ہوتی ہیں یا پانی جہاں بھی کٹھا ہو جاتا ہے اس میں کچھ دن کے بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں یا پھر اس کی رنگت بدل جاتی لیکن جو جنت کی نہر ہوگی پانی کی نہ اس کی رنگت بدلے گی نہ اس میں بدبو آئے گی بلکہ میٹھا پانی ہوگا اور اسی طریقے سے جو دودھ کی نہر ہوگی وہ کبھی خراب نہیں ہوگا جیسے آپ دنیا کے دودھ کی بات کرتے ہیں تو وہ پھڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ دن تک آپ نہیں رکھ سکتے ہیں سیف کر کے لیکن جنت کی جو دودھ کی نہر ہوگی وہ بھی پاک اور شفاف ہوگی اور اس کا میٹھا ذائقہ ہوگا اور اسی طریقے سے جو بھی آپ فل کھانا چاہیں گے جیسے فل کی آپ کی خواہش ہوگی کھانے کی ترنت وہ فل آپ کو مل جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں تب ہی ہوں گی جب آپ اللہ کے بتاہوے راستے پر چلیں گے کیونکہ جنت کو اللہ نے مشکلوں سے گھیرا ہے اسی لیے مومن کے لیے دنیا قید کھانا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے لیے دنیا میں اتنے مشکلیں کیوں رکھی ہیں کیوں اتنی آزمائشیں ہیں تو اس لیے رکھی آزمائش کیونکہ یہ دنیا آپ کے لیے امتحان کی جگہ ہے اور جہاں امتحان دینا ہوتا ہے وہاں صرف مشکلیں ہی ہوتی چلی جیسے آپ ان اسٹوڈنٹ کی بات کر لیجے جو کسی اگزام کو کولیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت شدت کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے کٹے ہوئے رہتے ہیں صرف اپنی پڑھائی پہ دھیان دیتے ہیں اور صرف اپنے کیریئر پہ دھیان دیتے ہیں جس جگہ وہ جانا چاہتے ہیں صرف ان کا دماغ وہیں پہ لگتا ہے تو ہم مسلمانوں کی جو منزل ہے وہ جنت ہے جس طرح اسٹوڈنٹ اپنے پڑھائے پہ دھیان دیتا ہے کہ اس کا اگزام کلیر ہو جائے ایمین اس کے خاندان میں کوئی بھی شادی ہوتی رشدار میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں اٹینڈ کرتا ہے صرف اپنے کیریئر پہ فوکس کرتا ہے اور جب وہ پڑھائی کر لیتا ہے بیس سے پچیس سال تو پھر اس کی پوری زندگی عیش کے ساتھ گزرتی ہے وہ اس کے لئے بیس پچیس سال مشکل ہوتے لیکن پھر آگے کی زندگی اس کی اچھی ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے کوئی آئی ایس آفیسر بنتا ہے کوئی انجینئر اور کوئی جج تو اسی طریقے سے ہم سب یہاں پہ امتحان دینے آئے ہیں تو جو جتنے اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی فرما برداری کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس پر زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کی جو آخرت کی منزل ہے یعنی جنت اس کے لئے آسان ہو جائے گی کیونکہ ہم مسلمانوں کا ٹارگٹ جنت ہے اور جب کوئی اپنا ٹارگٹ بناتا ہے نا تو وہ اسی کی طرف جاتا اس کے لئے پھر کچھ مشکل نہیں لگتا ہے تو جو لوگ جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لئے دین بہت آسان ہے کیونکہ دنیا میں اگر آپ کوئی چیز شدت سے پانا چاہتے ہیں نا آپ کے لئے وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لئے راستے بھی بن جاتے ہیں ذرائع بھی بن جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جنت ہے آپ کا اصلی مقام وہی ہے کیونکہ دنیا فانی ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ سب فانی ہیں ہاں لیکن آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لئے محنت بھی کرنی ہے لیکن پہلے آپ کا دین آگے ہونا چاہیے اور جو لوگ دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں نا اسی میں کھوئے کھوئے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اکٹھا کر لیں اور یہی سب کام آنے والا ہے تو ایسا تو نہ پہلے ہوا ہے اور نہ آگے کبھی ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے پہلے بھی جاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کھالی ہاتھ جاتے ہیں ایوین کفن بھی انہیں کوئی اور لے کے دیتا ہے تو بھلا آپ جو اتنی ساری چیزیں اکٹھا کر رہے ہیں اور اس پر افسوس جتاتے ہیں وہ کیسے آپ کا ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی سادگی والی زندگی ہو اور وہ ساری نعمتیں آپ کو ملیں جن نعمتوں سے اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں روکا ہے اس لئے روکا ہے تاکہ وہ آزما سکے کہ کون اس کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے تو جو سمجھدار ہیں وہ دین کی طرف ہی آگے بڑھتے ہیں باقی جو لوگ دنیا میں کھوئے ہیں وہ جانیں اور اللہ تعالی ان کے بارے میں جانیں تو فیلالہ بھی افطاری کا وقت ہو چکا تھا اور یہاں پر امانت نے دسترخون سجا دیا تھا تو ڈی ون سے امانت دسترخون سجاتی ہیں صرف میں بناتی ہوں اور اس کے بعد افطار کے تھوڑے دیر پہلے میں ریسٹ کرتی ہوں اور ساری چیزیں امانت دسترخون پر رکھتی ہیں اور نیکسٹ مارننگ کو میں برطن دھلتی ہوں تو بچوں کو یہ ساری چیزیں کرنے دینا چاہیے شوک شوک میں وہ کرتے ہیں تو جو بھی چیزیں ادھر ادھر وہ رکھتی ہیں میں اس کو دوبارہ سے سیٹ کر دیتی ہوں لیکن پورا پرپر طریقے سے مچائیتی ہوں کی امانت ہی کریں اور ابھی امانت اگزام سے فری ہو چکی ہیں تو بہت سارے کاموں میں آج انہوں نے میری ہیلپ کرائی ایوین بہت سارے جو گھر کے کام تھے اس میں بھی امانت نے بہت ساری میری ہیلپ کرائی